اسلام علیکم دوستو ملیج آرگینک فارم ورمی کمپوز یونٹ پر آج نئے بیڈوں کی جو ہے وہ بھرائی ہو رہی ہے جی کچھ سوالوں کے جواب ہم میں دوں گا جی اکثر ہم سے لوگ پوچھتے ہیں جی اگر ہم ورمی کمپوز کا کام سٹارٹ کریں تو ہمیں کس طرح کرنا چاہیے دوستو سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ جو گوبر ہے یہ ہم نے پندرہ سے بیس دن پرانا لیا تھا اس کے بعد اس کی اس طرح کی ہم نے دھیریاں لگائیں اور تقریباً ایک ہفتے سے دس دن تک ہم نے اس پہ روزانہ پانی کا چھڑکاؤ کیا ہے اتنا پانی ہم ڈالتے ہیں کہ اس سے جو پانی ہے وہ نیچے سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور تقریباً دس دن بعد اس کے اندر سے جو جتنی بھی ذریلی گیسیں ہیں وہ ساری نکل جاتی ہیں اور جو گوبر ہے اس کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یہ ہمارا پہلا سٹیپ ہے گوبر سے سمیل ختم کرنے کے بعد اب یہ ریڈی ہے ورمی کمپوزٹ کے بیٹوں پر ڈالنے کے لیے یہاں سے اس طرح سے بھرائی ہوتی ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں یہ پڑ لگی ہوئی ہے یہ ہمارے پرانے بیٹ لگے ہوئے ہیں آج ہم آپ کو نئے بیٹ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ بندہ ریڈی دے جاتا ہے ادھر سے بھریوں ریڈی دے جاتا ہے ادھر سے یہ بندہ بھریوں ریڈی اس کو دیتا ہے یہ خالی ریڈی ادھر آگی واپس اور یہ آگے بیڈوں میں ڈالتا ہے یہ دیکھیں یہ ڈالتے جا رہے ہیں یہ آگے دو بندے بیٹھے میں ہیں جو بیڈوں کو شیپ دیتے جا رہے ہیں یہ دیکھیں ڈالتے جا رہے ہیں ڈالتے جا رہے ہیں ڈالتے جا رہے ہیں یہ اس طرح ہم شیپ دیتے ہیں بیڈوں کو یہ درمیان سے یہ جو اینٹ ہے یہ اونچ ہے ٹھیک ہے جی اور یہ جو سیڈے ہیں یہ اس سے قریباً ایک ڈیڑھ انچ اس طرح سلوپ میں ہے تاکہ جب ہم اس بیڈ کو پانی لگاتے ہیں تو اس کا پانی ہے وہ اس نالی میں چلا جاتا ہے اور جب ہم اس بیڈ کو پانی لگاتے ہیں اس کا پانی اس نالی میں چلا جاتا ہے گوبر کو ٹھنڈا کرنے کے بعد دوسرا جو مرلا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جگہ بنائیں بیڈوں کے لئے جگہ کا جو انتخاب ہے وہ اس طرح کریں کہ جگہ تھوڑی سی انچی ہونی چاہیے تاکہ اس کے اندر بارش کا پانی جو ہے وہ نہ رکے اگر بارش کا پانی آپ کے بیڈوں میں رکے گا آپ کی جو بیڈ ہیں وہ خراب ہو جائیں گے ٹھیک اچھ اس کے بعد انٹر لگا کے پھر ہم اس طرح سے یہ جو گوبر ہے یہ ڈالتے ہیں آگے دو لڑکے بیٹھے ہیں وہ گوبر کو اس طرح شیب میں ڈالتے جا رہے ہیں تاکہ اس میں پھر ہم جو ورمز ہے وہ چھوڑ دیں ٹھیک ہے جی جب ہمارے یہ بیڈ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بیڈوں کو گوبر کی سیچیشن چیک کرتے ہیں اگر تو اس میں تھوڑی بہت سمیل ہو تو پھر ہم یہاں پہ اس کو پانی لگاتے ہیں مزید ایک دو دن اگر ہمیں فیل ہو کہ گوبر بلکل ہمارا اچھا اور پروفیکٹ تیار ہوا ہے مزید پانی لگانے کی ضرورت نہیں ہے پھر ہم اس کے اوپر ہلکا سا چھڑکاؤ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم بتاتے ہیں جی کہ بیڈے جو جو سوری جو دوست ورمی کو پوسٹ کا کام شروع کرتے ہیں اس کو کس طرح سے شروع کرنا چاہیے مطلب اب کتنے لیول سے شروع کرنا چاہیے دیکھیں وہ آپ کی ضرورت پہ ہے کہ آپ کو کتنے بیڈ چاہیے میں آپ کو سمپل ایک اس بیڈ کا بتاتا ہوں اس بیڈ کی جو چڑھائی ہے یہ چار فٹ ہے اور جو لمبائی ہے وہ چالیس فٹ ہے ٹھیک ہے جی جتنے فٹ بیڈ کی لمبائی ہوگی اتنے کیجی اس کے اوپر ہم ریڈ ویگلر اسینیا فٹیٹا جو اسٹیلین بریڈ ہے وہ چھوڑتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ایک بیڈ ہے یہ تقریباً دھائی سے تین مہینے کے اندر اندر مکمل تیار ہو جاتا ہے یہ ہمارے جو بیڈ ہیں یہ سارے ایک دفعہ تیار ہو چکے ہیں اس سے ہم نے جو ورمی کمپوزٹ ہے وہ تار لی ہے جو ورمز ہے وہ ہم نے نکال لیا ٹھیک ہے جی دھائی سے تین مہینے کے اندر یہ ایک بیڈ تیار ہوتا ہے تیار ہونے کے بعد اس کے اندر جو ہم ورمز ڈالتے ہیں فرز کریں یہ چالیس فٹ تھا تو اس پہ ہم نے چالیس کیجی ورم ڈالے جب دھائی سے تین مہینے کے بعد ہم اس کو مکمل ہارویسٹ کریں گے تو جو ہمارے ورمز تھے وہ ہمیں اسی کیجی سے زیادہ ملیں گے یعنی کہ دھائی مہینے کے بعد ہم یا تین مہینے کے بعد اس ایک بیڈ سے دو بیڈ بنائیں گے آگے اسی ورمز سے جو ہم نے چار بی چالیس کے لیے خریدے تھے وہ ہمارے اب دو اگنا ہو گئے ہیں یعنی یہ بیڈوں کو ہم ڈبل کر دیں گے پھر اسی طرح یہ جو دو بیڈ ہیں ان کو ہم تین مہینے کے بعد آگے چار بیڈوں میں کنوائٹ کر دیں گے پھر ہم تین مہینے کے بعد ان چار بیڈوں کو آٹھ بیڈوں میں کنوائٹ کر دیں گے اور پھر تین مہینے کے بعد ہم ان آٹھ بیڈوں کو سولہ بیڈوں میں کنوائٹ کر دیں گے اور پھر تین مہینے کے بعد ہم ان سولہ بیڈوں کو بتیس بیٹ میں کنوائٹ کر دیں گے تو اس طرح سے یہ ایک ایسا سنسلہ شروع ہو جائے گا جو آپ کی نصروں تک چلے گا اگر آپ اس کو اچھی طرح سے سنبھالتے ہیں اچھی طرح یہ کاروبار کرتے ہیں تو یہ ایک دفعہ خریدا گیا جو ریٹ ویگلر ہے وہ آپ کو اکڑوں پر لے جائے گا کہ دیکھیں جی الحمدللہ ہم نے آج سے تین سال پہلے صرف ایک چار بھائی دس کے بیٹ سے شروع کیا تھا اور ہم الحمدللہ کئی سو کسانوں کو یہ یونر لگوا کے دے چکے ہیں اس کے بعد بھی ہمارے پاس آپ بیڈوں کی کوانٹک دیکھ لیں ابھی ہماری وہ جو آگے والی تین کنال جگہ ہے وہ بھی ریڈی ہوگی ہے انشاءاللہ ان بیڈوں کی تیاری کے بعد ہم اپنے وہ آگے والے بیڈوں کی تیار کریں گے اور انشاءاللہ اس کی جو پوری تیاری ہے وہ میں آپ دوستوں کو دکھاؤں گا مزید اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں لگی کوئی سوال ہے آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو نمبر میرا سکرین پر آ رہا ہے آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ایم ویلیج اورگرنک فارم نالا خورد زلا اکھانا حسن اشرف گھٹی جی محافظ